اے سلام علیکم درستان میں بنگالیا میں میں ہر بار کی طرح اس بار بھی جو سورج اور چاند گرنے لے جسے چندر گرن گیا کیا اس کا میں ویڈیو ڈال گیا کی کون کون سا مہینہ میں کس اور کس کس وقت کہاں کہاں جو ہے وہ گرن لگے گی تاکہ آپ کو ڈھونڈنے کے ضرورت نہ پڑا ہے ٹھیک ہے تو مزید نوٹیفیکیشن کے لیے آپ چلیل کو سبسکر کر لو ہو تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتا رہا ہے پھر آپ لوگ شکر کرتے کہ ویڈیو نہیں مل رہا تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہے سب سے پہلے 20 اپریل ٹھیک ہے 20 اپریل کو سورج گرن لگے گی یہ گرن لگے گی صبح چھے بچ کے چاوٹیس منٹ سکس تھارٹی فور صبح کا ٹائم پہ یہ شروع ہو جائے گی اور اس کا جو اروج ہوگی وہ ہوگی نو بچ کے سولہ منٹ پہ ہے یعنی کہ اس وقت کمپلیٹ اپنا اروج پہ آ جائے گی میکسیمم جو اس کا لیمٹ ہوتی ہے اور یہ ختم ہوگی 1159 پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو گرن ہے یہ کمپلیٹ مکمل سورج گرن ہے اس کے اندر کوئی بھی عمل کرے گی بہت تیز کام کرے گی یا کوئی زکاة ادا کرے گی اور یہ سارا ویڈیوز میں آلڈی ڈالی گئے پہلے لسٹ کے اندر موجود ہیں سورج گرن چاند گرن کا نام سے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور یہ جو گرن لگے گی یہ ایسٹرن کنٹریز یعنی کہ ایسے کی طرف جتنا بھی ملک ہیں سارا انڈیا پاکستان بنگلہ دیشتہ آلین وغیرہ یہ سارا یہاں پہ یہ دکھائی دے گی ویسٹرن کنٹریز کی طرف نئی دکھائی دے گی دیکھے اس کے بعد پانچ میں کو چاند گرن لگے گی چندرہ گرن یہ شام رات کو شروع ہوگی ایٹھ پورٹین پہ رات کو ایٹھ پورٹین پہ شروع ہوگی اور یہ اپنا اروج پہ میکسیمم لیمٹ پہ چلا جائے گا ٹائم 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 ٹی ٹو رات کو دس بچ کر بائیس منٹ پہ یہ اپنا میکسیمم لیمٹ پہ چلا جائے گا میکسیم لیمٹ سے مطلب یہ اپنا اروج پہ آنے کے بعد اب یہ دوبارہ سے گھٹنا شروع ہو جائے گا ٹائم ٹیک تو یہ ختم ہوگا رات دو باج کے اکتیس منٹ ٹویل ٹھارٹیون پہ یعنی کہ چھے میں لگ جائے گا ٹیک ہے چھے میں لگ چکی ہوگی تو یہ ختم ہوگی ہوگی ساڑھے بارہ بجے کے قریب رات کو اور یہ مکمل نہیں ہوگی یہ ہاف ہوگی ٹھیک تو ہاف کے اندر عمل بھی پھر زیادی باقت جب مکمل نہیں آدھا ہے تو پھر عمل بھی ویسی کام کرے گی اور یہ ایسٹ اور ویسٹ یعنی کہ ایشیا اور یورپین جتنا بھی ممالک ہے دونوں جگہ پر دیکھی جائے گی جس میں یہ بنگلہ دیش انڈیا وقرہ یہ پاکستان یہ سارا کنٹریز آ جاتی ہے ٹھیک یہاں بھی دیکھے گی اس کے بعد پھر سے سورج گرن ہے 14 اکٹوبر 14 اکٹوبر یہ رات کو شروع ہوگی چاند گرن ہے لیکن شروع رات کو ہوگی 8 بچ کے 3 منٹ پہ رات کو اور میکسیمم یہ اپنا عروض پہ پہنچے گی 10.59 پہ اور یہ ختم ہوگی 1.55 ایم یعنی کہ 15 اکٹوبر لگ جائے گا اور رات کو 1 بچ کے 55 منٹ پہ یہ گھٹنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ مکمل نہیں ہوگا یہ بھی آدھا ہی ہوگا اور یہ ایشیا میں نہیں دیکھے جائے گی یہ صرف ویسٹرن کنٹریز میں دیکھے جائے گی کیوں اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہی ہے سورج گرن ہے جیسے کہ میں آپ کو بتائی لیکن شروع کب ہو رہی ہے رات کا وقت 8 بچ کے رات کو 3 منٹ پہ ٹھیک ہے اور رات کو 8 بجے ایشیا میں سورج نہیں نکلتی ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے نا یہ ٹائم ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں پہ جو ہے نا اس وقت سورج ڈوب رہی ہوتی ہے اور کہیں پہ نکل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ ویسٹرن کنٹریز میں دکھائی دے گا ایشیاں کنٹریز میں نئی دکھائی دے گا اس کے بعد چاند گرن ہے 28 افٹوور کو یہ شروع ہوگی چاند گرن رات کو 11 بچ کے ایک منٹ پہ اپنا ارود پہ پہنچے گی ایک بچ کے چودہ منٹ اور یہ قتم ہوگی تین بچ کے چھبیس منٹ اور یہ بھی مکمل نہیں ہے آدھ ہی ہے صرف ایک ہی سورج گرن جو ہے جو بیس اپریل کو لگ رہی ہے وہ مکمل ہے اس کے بعد سورج اور چاند گرن جو بھی ہے وہ سب آدھ ہی آدھ ہے تو یہ والا تو میں آپ کو بتا ہے کہ یہ والی چاند گرن ہے جو 28 افٹوور کو لگ رہ گئی کہ 11 بچ کے ایک منٹ پہ شروع ہوگی ایک بچ کے 14 منٹ پہ میکسیمم ہو جائے گی اور تین بچ کے چھبیس منٹ پہ یہ ختم ہو جائے گی اور یہ ایشیا ایشین اور ویسٹرن دونوں کنٹریز میں جتنا بھی موالک ہیں ان میں سب میں زیادہ تر میں دکھائی دیں تو اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے تاکہ اس حساب چاپ اپنا عمل کر سکیں اسلام علیکم موسیقی